اسلام علیکم ناظرین آج ہم اپنے عزیز دوست اور کولیگ اور ساتھی جناب محمد ارشد شریف صاحب پاکستان کے ممتاز صحافی انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ اور سکالر ریسرس سکالر اور ٹیلیویزن انکر جو کہ اے آر وائی نیوز ٹی وی بول ٹی وی کے وہ نیوز ٹی وی انکر تھے اور ڈان اخبار سے انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تو ان کی یاد کے میں ہم جو آج اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ کینیا کے اندر نیروبی کے قریب ان کا مرڈر ہوا قتل ہوا سنڈے 23 اکتوبر 2022 کو تقریباً دس بجے رات کو تو پوری دنیا میں یہ خبر جو ہے یہ پھیل چکی ہے اور اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں تو تحقیقات کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا ہم اگلے پروگرام میں اپنی اگلی میٹنگ میں ضرور آپ کو بتائیں گے لیکن آج جو ہے نا سب سے پہلے میں ہمارے عزیز دوست محمد اسلم خانس تنولی صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ کچھ اپنے خیالت کا اظہار کرے عرشہ شریف صحافیس کے بارے میں اور کیوں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں جی ہاں خانس جی اسلام علیکم تمام ویورس کو اور آج ہم اس لیے یہاں پہ ورجینیا بروک فیلڈ میں ہم آئے ہیں اکٹھے ہوئے ہیں عرشہ شریف صاحب کو جو ٹریبیوٹ جو ان کی تازیت جو ان کا افسوس جو کہ پوری دنیا میں منایا گیا ہے اور اسپیشلی اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص کر جو ہمارے پاکستان کے جنرلسٹ ہیں ان پہ ایک بہت ہی مشکل ٹیم ایک بہت مشکل گڑی ہے جس کی وجہ سے اس وقت ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور اس وقت سب سے بڑا پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عرشہ شریف صاحب کا ایک خوفناک ایک علمناک ایک اتنا جو ہے نا تمام پاکستانی عوام کا جو دل ہل گیا ہے ان کا جو مرڈر جو ان کی شہادت ہوئی آہ کینیا کے اندر نیروبی کے اندر اور آہ یہ بہت بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ علمی ہے اور پوری دنیا میں افسوس منا جا رہا ہے اور اسی کے لیے آج ہم ڈاکٹر سید عدیب صاحب عزیز عمیر بیہاری صاحب کے ساتھ اور ہم جو ہے نا اس موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس دکھ میں اس تازیت میں اور اس میسیج کے طرح ان کی فیملی کو ہم یہ میسیج بھیجنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ان تمام جرنلسٹ جو اس وقت بڑے مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر مویت پیرزادہ صاحب اس وقت ان کو بھی ملک چھوڑنا پڑا ڈاکٹر جو ہمارے سابر شاکر صاحب ہیں وہ ملک سے باہر ہیں وہ بڑی کرپ سے گزر رہے ہیں اور جتنا غلام حسین صاحب جو ہے اے آر وائی سے وہ اس وقت جو ہے ایف آئی آر کے جو ہے جو ایف آئی اے ان کی جو ہے وہ کسٹڈی میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا دکھ ہے سب کے لیے تو اس کے لیے میں ناک صاحب آئی آول ٹھوچی آگین جی ہاں شکریہ حسین خان صاحب آہ ناظرین میں آہ جب سے میرے دوست آہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے میں شدید قرب اور دکھ اور غم اور غصے میں اور آہ بڑی پین میں مختلہ ہوں بڑی دپریشن میں ہوں اور بڑا مجھے شاک گز رہا ہے کہ میں نے اپنا تاراہ پہنی سید عدیب علیمی میں میڈیا جینلسٹ ہوں اور میں سی او ہوں چیف ایڈیٹر ہوں عدیب میڈیا گروپ کا اور میں چیف اور اس کا چیف پرڈیسر ہوں ریپورٹر نیوز ٹی وی یو ایسے میں یو ایسے اور اس وقت ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں بروک فیلڈ سپرنگ فیلڈ ورجینیا کے ایک ریسٹورنٹ سے ہم آپ سے مخاطب ہیں تو جناب اب میں ریکویسٹ کروں گا سی ایسے نیوز ٹی وی کے سی او جناب امیر عزیز بیہری صاحب سے کہ وہ عرشت صاحب کے بارے میں یہ جو کیس ہے ان کا اور یہ جو سیچویشن ہو گیا پاکستان میں قرائمز اگنز جنرلیس وائلس اگنز جنرلیس سٹیٹ ٹیررزم اگنز صحافیوں کے جو ہو رہا ہے اس میں کچھ اپنے خیالت کا اظہار کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے جس کے جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے میں اپنی بات کا آغاز صرف ایک شیئر سے کروں گا کہ وہ اگر قتل بھی کر دیں تو چرچہ نہیں ہوتا وہ اگر قتل بھی کر دیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم اگر آہ بھی بھڑھ لیں تو بتنام ہو جاتے ہیں آج پاکستان میں عشر شریف کا قتل نہیں ہوا آج پاکستان میں صحافت کا قتل ہوا ہے آج پاکستان میں صحافت کو شہید کیا گیا ہے آج پاکستان میں ہر سچ کی آواز بولنے والے کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے آج ہم دیکھیں آپ اگر کہتے ہیں کہ چھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے اگر اس کے خلاف اگر کوئی سچ کی آواز بولن کرتا ہے اس کو دبا اگر اس کو دیتے ہیں اور پھر کوئی اس کو اوپر کوئی کوئی اپنا کوئی تجاج تک کوئی ریکارڈ نہیں کراتا ان سک چیزوں کو ہمیں سوچنے کے ضرورت ہے کیوں ہمارے صحافت کو اپنا ملک چھوڑنا پاڑنا ہے پاکستان میں کیوں آج تک کسی کے آپ مطلب ہے کہ یہ ہم آج تک اسی ایک نہج میں گئنے کے زندہ ہیں کہ کوئی اپنے اپنے خیالات کے اظہار نہیں کر پاتا کوئی اپنی بات کوئی نہیں کر پاتا ہر کسی کو ڈر ہوتا ہے اپنی نوکری کا چوال اپنی نوکری کا نہیں تو آج تو یعنی کہ جان کے لالے پڑ گئے ہیں عشر شریف کو یہ ارواہی سے نکال دیا گیا کہ شاید ان کے چلے جانے سے سابش آخر کے چلے جانے سے چار ہزار جو باقی جو لوگ ہیں ان کی نوکری ہیں ان کی بچہ ہیں لیکن ظالموں نے شاید ان کو زندہ رہنا تک ان کا گوارہ نہیں سمجھا عشر شریف کی ماں نے اپنے ایک اور بیٹے کو بھی کھویا اپنے شوہر کو بھی کھویا اور آج اپنے ایک اور آخری بیٹے کو بھی ان کی کھو دیا دنیا لوٹ گی دنیا لوٹ گی ان کی دنیا لوٹ گی میں بلکل میں دوبارہ عزیف صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے فیراد کو اس کو بالکل کنٹینیو کرے اور جتنے بھی ہم بولیں وہ میں خیال میں کہا جیہا میں بہت کچھ اہم اعلانات کرنا چاہتا ہوں ناظرین اسی ہمارے عرشد شریف صاحب کے سلسلے میں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو ہم یہاں پر پاکستانی امریکن جنرلسٹ ہیں ہمارا یہاں پر ایک پریس میڈیا گروپ ہے ہم سب دوست ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے یعنی یہ سارے یہ جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں جنرللزم کے اور یہ جو جنرللزم جو جنرللزم نہیں رہا اس کی اس کی جو ہے نا وہ ایک اس وقت اس کو ٹیرررزم اگنس جنرلزم بنا دیا گیا ہے اگنس جنرلزم تو صحافت کرنے کے ہمیں اجازت نہیں دی جاری لیکن ہمیں کچھ کرنا تھا نا تو ہم نے کیا کیا ہے وہ میں کچھ علانت کر دیتا ہوں بہت اہم سب سے پہلے تو جناب ہم ہم نے یہاں پر واشنگن ڈی ڈی سی ورجینیا میریلینڈ میں ایک سنڈے تئیس اکتوبر ڈو 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 کو یعنی کہ شہید ارشد شریف کی جو شہادت کا دن ہے اس دن ہم نے یہ جرنلیسٹ ارشد شریف فاؤنڈیشن قائم کر دی گئی جرنلیسٹ ارشد شریف فاؤنڈیشن یہ ہم نے اس کو قائم کر دیا اسٹیبلش کر دیا ہے اور اس یہ جو انڈیپینڈنٹ اور اس تو مطلب اس کا اس کے علاوہ ہم نے ایک ازاد انڈیپینڈنٹ جرنلیسٹ کمیشن on the ارشد شریف مرڈر کیس قائم کی ہے اور یہ جو جرنلیسٹ کمیشن ہے نا it will work with یہ کام کرے گی یونائیڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ساتھ اور the یونائیڈ نیشن ہیومن ہائی کمیشنر فور ہیومن رائٹس تو ان کو جو اینا ہمارے لیٹرز اور ساری ڈیٹیل چلی گئی ہیں اور یہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلیسٹ کمیشن ہے یہ ایٹیز اسوشیڈ یہ اسوشیڈ ہے with the press media group of america جرنلیسٹ پریس کلاب اور جو ہمارا یہاں پہ آہ ورجینیا واشنگٹن ڈی سی اور میریلینڈ میں قائم ہے جے پی سی اور جو ہماری ہیومن رائٹس جسٹس کاؤنسل یو ایسے ہے اور یہ جرنلیسٹ کمیشن بھی ہم نے جو انا فارم کی تھی سنڈے آہ 23 اکتوبر 2022 کو اور اور اس کے علاوہ میں ایک کلیر کرنا چاہتا ہوں بات کہ جرنلیسٹ ارشت شریف فانڈیشن کا جو مشن ہے وہ سیم مشن ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ازاد انویسٹیکیڈر جرنلیزم کا مشن ہوگا جو صحافی محمد ارشت شریف کا مشن تھا اس مشن کو ہم آگے کری کریں گے کنٹیو کریں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ یہ جو جے اے ایس ایف ہے یعنی کہ یہ یہ جو ہماری فاؤنڈیشن اور یہ جو کمیشن ہے یہ اس کا جو پرپس ہے کہ وی بل سٹڈی ریسرچ اینلائز اور پراغریس اور بیٹرمنٹ آف گلوبل جرنلیزم یہ ہوگا ہے ناٹ ناٹ اونلی پاکستان جرنلیزم پاکستانی جرنلیزم یا میرکل جرنلیزم انٹرنیشنل جرنلیزم گلوبل جرنلیزم اور اس کے علاوہ ایک اور اعلان ہے کہ ہم نے ایک ٹرس فنڈ کائن کیا ہے جو کہ فنینس کرے گا انویسٹیگیٹیو جرنلیزم اینڈ سٹڈی ریسرچ ان اینلیسیز اپ نیوز ویوز آئیڈیاز انفرمیشن سپیشل ریپورٹس اچھا اب ہمارے دوست خاص طور پر ان سے ہماری بات ہوئی ہے میری ان سے بات ہوئی ہے بہت سینئر ہمارے کولیگ ہیں دوست ہیں ساتھی ہیں جناب شاہین سہبائی صاحب تو شاہین سہبائی صاحب کی بات اسلام خان صاحب سے بھی ہوئی ہے اور میرے ساتھ بھی تو انہوں نے خاص جو اہنا اپنی ویڈیو ہمارے اس ایوینٹ کے لیے بھیجی ہے جو ابھی یہ چین منٹ میں ہم سنائیں گے اور لیکن سنانے سے پہلے میں جو شاہین سہبائی صاحب نے جو کیا تھا جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں ہمارے علاوہ وہ کیا ہیں وہ میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو شاہین سہبائی صاحب نے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن آن دی ارشد شریف مرڈر کیس یہ اسٹیبلش کر دیا قائم کر دیا ادھر اور اس کا وہ انہوں نے اعلان کر دیا اپنے ٹویٹر پہ اور انہوں نے گو فنڈ می جو اے نا اس کی ویب سائٹ بھی بنائی ہے ان کے بیٹے آسم سہبائی نے اور یہ ایک بڑی خوشی کی گھڑ نیوز میں آپ کو دیتا ہوں کہ آسم سہبائی صاحب نے جو گول کیا تھا فنڈ ریزنگ کرنے کا ارشد شریف کی فیملی کے لیے ان کی وائف جاویریہ صدیق اور ایک منٹ روک دیں میں ذرا یہ کمپلیٹ کر لوں اور ان کے ارشد شریف کے پانچ بچے اور اور ان کے ان کے جو ان کے مدر ان کی مدر اور ان کے بھائی کی جو ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور ان کے ان کے بھائی کا بھی تو ان کی بیٹی کی کفالت کیلئے تو یہ شاہن سبائی صاحب اور ان کے دوستوں نے یہ جو ایک فنڈ کیا ہے اس میں ہنڈر تھاؤزن ریز کرنا ہے تو میں یہ گوڑ نیوز دوں گا کہ جناب 34000 454 ڈالر جو ہے نا یہ اس کا میں پرنٹ کر کے لائے ہوں یہ اب تک ریز ہو جائے یہ میں نے تین بجے آج 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 سیرڈے ہیں اپنا 29 اکتوبر 2022 تو یہ 34000 454 ڈالر جو ہے نا یہ ڈونیٹ کر دی ہیں لوگوں نے پوری دنیا سے اور امریکہ سے خاص طور پر اور آسم صاحبائی صاحب نے جب اس کو شروع کیا تھا تو پندرہ سو ڈالر انہوں نے سب سے پہلے ڈونیٹ کی ہے اس فنڈ کے لیے اچھا اور یہ اس کے علاوہ جو فیکٹ فائنڈنگ مشن اور عرش شریف کیس ہے آہ اس میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستانی جنرلسٹ آمر مطین رعوف کلاسڑا عمران ریاض خان آہ محید پیرزادہ اور اس کے علاوہ آہ سمی ابراہیم میں خود سید عدیب اور یہ سارے جو ہے نا وہ اس فیکٹ فائنڈنگ مشن میں کام کریں گے اس کو سپورٹ کریں گے ہم اور شہین صاحب آئی صاحب جو ہے نا جس وقت یونیٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کاونسل کی یا پھر کوئی میجر ہیومن رائٹس آرگریشن گلوبل جو امریکہ کی ہے یا دنیا کی یا پھر کوئی جنرلسٹ میجر organization جب اس فیکٹ فائنڈنگ مشن کو آن جو آن ارشا شریف مردر کیس اڈاپٹ کرے گی اور تو پھر وہ ایک ایک ایکسپرٹ فور نیکس ایکسپرٹ کو ہائر کرے ہیں investigator کو private investigator کو جو اس اُس ایرائن ایرائنی نیشن کامسل یا کمیشن کے ساتھ ورک کرے گا تو یہ جو فنڈ ریز کر رہے ہیں شاہین سبھائی صاحب اس فنڈ میں سے پھر وہ جو خرچہ وغیرہ آئے گا private investigator کا ارشا شریف کا مردر کیس کو انویسٹی کرے گا اس کو دیا جائے گا اور واقعی جتنے بھی پیسے بچیں گے وہ سارے کے سارے ارشا شریف کی فیملی کو ڈونیٹ کر دی جائیں گے انشاءاللہ ان کی وائف کو دے دی جائیں گے ان کی مدر کو ان کے بچوں کے لیے کیونکہ ان کے پانچ چھوٹے بچے ہیں تو میں اپیل کروں گا آخر میں یہ شاہین سبھائی کی پیغام سنانے سے پہلے کہ آپ اس نیک کام میں سواب حاصل کریں اور اس میں ضرور ڈونیٹ کریں تو یہ اس کا جو ہے نا گو فنڈ می میں اگر آپ سرچ کریں یا یا شہین سبھائی صاحب جو جنرلسٹ ہیں آہ مطلب ہی سے انٹرنیشنل گلوبل نون جنرلسٹ آپ سرچ کریں ان کے ٹویٹر پہ جائیں تو ان کے ٹویٹر پہ یہ یہ سارا لگاوا ہے تو اس پہ کلک کریں تو آپ اس ویب سائٹ سلے جائیں گے اسلام علیکم میرا نام مرزا عاصف ہے میں بارٹی مون گارلنڈ میں رکھتا ہوں عرشت شریف کے ریفرنس سے انہوں میں جا کیا یہ بہت ہی سخت دھچکہ لگا ہے ہماری کمیونٹی کو ہماری پاکستان کو ان کی شہادت کے بعد آہ وہ بہت سب نڈا سحافی تھے خدا ان کو جنرل نصیب کرے اس کے لئے بیگ فوق فر دھول پاکستانی کمیونٹی دھول ورڈ میں مختصر مطلب ہی کہوں گا ہر بدا ان کے لئے دکھ ہے ہر بدا ان کے لئے دعا کر رہا ہے ان کے بچوں کے لئے جو کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں اور کیسی کوشش کرنے چاہیے کہ اگر داکس کی سنکر کوئی واقعات ہونا ہوں ناظرین اب ہم آپ کو پاکستانی سینئر جنرلسٹ شاہین سبائی صاحب کی کا ویڈیو پر گام سنانے لگتے ہیں دوستوں کو میرا سلام اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ارنج کیا ہے ارشد کے بارے میں ارشد کی قتل اور ڈیت کی خبر ایسے آدمی جس کو کہ کبھی آپ یہ نہیں کرتے ہیں ہر گھنٹوں بیٹھا رہے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کو ہی وہ سچ سول اس کے ساتھ یہ ہونا جو ہے نا it is totally unbelievable but anyway یہ تو اللہ کے کام ہے ہم نے کوشش یہ کی کہ پتا کیا جائے کہ یہ کیوں ہوا اور کس نے کرایا اور ہم اس کی فیملی اور اس کے جو بچے ہیں اسی وائپ ہیں ان کے ساتھ ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں other than condolences تو ظاہر ہے اور ان کے ساتھ سمپتی سے ہم کی ہیلپ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں we will always miss him but we want کہ ہم ان کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ وہ اس کو یاد رکھیں ہم بھی اور ان کا بھی بہتر ہو اس context میں میں نے ایک دوستوں سے ان کے فیملی کے لوگوں سے بھی بات کی اور ہم نے ایک announce کیا فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کا بتائی ایک ایکسپرٹ کو ایک فرنسک ایکسپرٹ کو بھیجا جائے جو کہ وہاں جا کے evidence کو دیکھے اور پھر اب ہمیں آ کے ریپورٹ کریں independent report کیجئے وہاں ہوا کیا اس کے ساتھ کس طرح جو بھی معلوم کر سکتے ہیں وہ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے fund raising effort بھی شروع کی تاکہ اس کو ہم fund کرنے کے لیے کچھ پیسے جمع کریں تو that has gone very well اور وہ ابھی بھی چل رہی ہے we have collected about one third of our requested amount but the basic idea was کہ جی پہلے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی وہاں کیا ہوا تاکہ ان کے family کو بھی کچھ سکون آئے کچھ پتہ چلے کچھ idea ہو کون اس کے پیچھے تھا اور دوسرا اور main purposes یہ تھا کہ جی جو بھی fund جمع ہو وہ ان کی family کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنے ان کی help ہو سکے تو وہ ابھی ہو رہا ہے اس کے بعد بہت ساری developments ہوئی ہیں government بیچ میں آگئی military والے بیچ میں آگئے اور سب کہہ رہے ہیں کہ جی investigation ہونے چاہیے government نے پہلے ایک three تین لوگوں کی جی ایٹی بنائی جس میں سے آئی ایس آئی نے کہا ہم نہیں کس کے ساتھ کام کرتے پتہ نہیں کیا ان کی politics ہے پھر دو لوگ ministry of interior کے دو لوگ خود ہی چلے گئے ہیں وہاں تین ہمارا خیال یہ تھا کہ کوئی ایسی اگر اچھی international sponsor team بنے گی جیسے کہ committee to protect journalists ہے یا reporters without borders ہے یا UN کی کوئی team بنے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک بندے کو ایک expert کو ہم اس میں include کرائیں اور اس کی funding ہم کریں گے اگر کوئی objection ہوا کسی کو تاکہ وہ جا کے observe کریں دیکھیں کس طرح یہ لوگ کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ایک independent report ہمارے پاس ہو تو وہ ابھی process چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے فوجی جنرل صاحبان نے کہا کہ جی وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ایک international آہ وہ ہونا چاہیے inquiry ہونے چاہیے تو اب اگر ہوتی ہے کوئی inquiry کوئی ان involved ہوتا ہے یا کوئی اور human rights watch involved ہوتا ہے یا کوئی اور body involved ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کوئی ایک expert ہم لوگ بھی اس میں ڈالنے اور basic کوشش یہی ہے کہ پتا چلے کہ جی کیا ہوا اب بہت سارے politics بھی اس میں آ گئی ہے نام بھی آ گئی ہے سلمان اقبال کا نام بھی آ رہا ہے اور لوگوں کا نام بھی آ رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے بٹ کیا ہے کہ میں یہ ہے مہار ورہا ہے لے ایک ب کا نام بھی اب بھضا ہے ایک بیٹس موکو نام بھی سامنے آئی تا بھی آہ جیسے سے یہ چیز ہوگا تو سپورٹ سینٹ پوچککا آئی ہے جیسے ہی ایک چیز کو گھر ہو گیا تو بھی سپورٹ اس سنٹ پوچککا آئی ہے موٹ بہت سے لوگ دوست ہیں جو چاہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرمنینٹ ایک فرمڈیشن بنا دیتے ہیں جو ان کی بچوں کے ایڈیوکیشن کے سپورٹ کے لیے یا اس طرح کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو دیز آل دیس ان دی میڈل بٹ بات دوست تو یہ ہے کہ ایک بہت ہی زبردست دوست زبردست جنرلسٹ زبردست انسان ہم کو چلا گیا ہے چھوڑ کے اور اس طریقے سے چلا گیا ہے کہ اس جتنا بھی افسوس کم ہے اور دیسی لیے دنیا بھر نئے آپ سب نے دیکھا کہ جی جو اس کے فیونرل میں ہزاروں لوگ پھلی آئے اور سڑکوں کی سڑکیں پھولوں کی پتیوں سے انہوں نے سر کر دی تو وہ تو خیر اب واپس نہیں آ سکتا ہم سب اس کے اس کی فیملی اور اس کے دوستوں کے ساتھ کنڈولنسی کر سکتے ہیں اور آپ سب لوگوں نے بھی مل کے یہ جو کیا ہے ایفٹ بہت آپ کا سب کا شکریہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا کہ ہی میں اس میں کچھ بات کر سکتا ہوں تو میری طرف سے تو نہیں ہے انشاءاللہ اگر کوئی آہ مزید پوچھنا چاہے یا بات کرنا چاہے تو مجھے آپ کال کر لیں پریوٹ لی تو میں ہم اور بتا دوں گا اور ہم سب مل کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے دوست تو چلا گیا لیکن اس کے جو فیملی ہے رہ گئی ہے ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو اور یہ سب کی کوشش ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ اور آخر میں میں یہ ہمارے دعا کرانے سے پہلے میں صرف دو اور ایمپورٹنٹ اعلان کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایک پاکستان میں بڑا ایشو بڑا ہوا ہے تو اس میں جو انا یہ اسی کیس میں جو سلمان اقبال صاحب ہیں فاؤنڈر اونر اور سی او آف دا اے ایر وائز نیو سٹیو پاکستان انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو آپ عدیم میڈیا کے ویب سائٹ پہ یا ہمارے ٹویٹر پہ یا ان کے سلمان اقبال کے ٹویٹر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ کیس ہوا کیا کیا اس کا چکر ہے اس کی اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا ایک ہنٹ دیا ہے اپنی سٹیٹمنٹ کے اس کا قاتل کون ہے عرشہ شریف کا تو یہ آپ ضرور پڑھ لیں اور یہ ایک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک لیٹر ہے جو جنللس ارشہ شریف صاحب نے پاکستانی پریزیڈن آرف علوی کو لکھا تھا بارہ جولائی دوہزار بائیس کو اور یہ تائیس جو پرسنس اور اسٹیٹوشن کو اسی کاپی گئی تھی انکلوڈنگ پاکستانی پرائیم میریسٹر چیپ آرمی سٹیپ جنرل کمرجویت باجوا اور چیپ جسٹس آف پاکستان یہ بندیال صاحب تو اس میں اس یہ بھی عدیر میڈیا کے ریف سیٹ پر مجود ہے یہ ان کا پورا لیٹر پوری ڈاکومنٹ اور اس میں دوسرے جنللس کے بھی جو ہے نا کامیٹس ہیں تو اس دوسرے صاحبی ارشی شریف نے بتا دیا اس لینٹر میں کہ ان کو کون دھمکیا دے رہا ہے کون ان کو قتل کرنا چاہتا ہے یا کروانا چاہتا ہے اور کون ان کے پیچھے پڑھا ہے اور ان کو جو آزاد فری انڈیپینڈنٹ جسٹ ان فیر جنرلزم کرنے سے روک رہا ہے ان کی خبروں کو روک رہا ہے ان کی ٹیلی بیجن پر کمنٹری کو روک رہا ہے ان کے ٹویٹر پر فیس بک پر کامنٹس کو روک رہا ہے سوچل میڈیا پر کوشی کر رہا ہے اور ان کو لائف تھریٹس دے رہا ہے تو اس لیٹر میں یہ ان کا ایڈ پیج کا لیٹر ہے اور باقی ساتھ اٹیچ تے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ ضرور پڑھ لیں اور اگر کسی کو چاہیے مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو ڈریکٹ بھی ہوں گا تو اس میں ساری تفصیل درجہ اور اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ارشی شریف کا قاتل کون ہے کون انہوں نے قتل کروایا ہے عدیم میڈیا کی ویب سائٹ پہ جائے عدیم میڈیا ڈان کام اور یا میرے ٹوٹر پہ چلے جائے آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی آپ کو قاتلوں کے نام بھی ہم نے چھاہتی ہیں انہوں نے کیسے قتل کیا کیوں قتل کیا اور کیسے قتل کروایا کینیا میں ان کا پوری تفصیل ہم نے چھاہت دیا ہے ڈاکومنٹری ریٹن ایویڈنس آڈیو ویڈیو ایویڈنس پورا پروف ہم نے وہ پبلش کر دیا تو آپ اس کو ضرور دیکھ رہے ہیں آپ سر اپنے گود کامنٹس اچھے چلی چاہت کے بارے میں میرے نام ایران ملک ہے سر اور میں واشنگنڈ ڈی سی ہے میں تھی جو ہے پاکسان میں ہو یا پوری دنیا میں ہو ایک ازاد چینلنیزم جو ہے جتنی ہوگی اس پہ زیادہ اس کی انکرابیٹی ہوگی ہے اور ہر جنرلس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ہونے ہیں جو کچھ بھی کامکار شعب میں ہے اس میں وہ اپنا میں اس کے ایک نکتہ نظہ رکھتے ہیں تو ہر ایک میں اس کے کوئی بھی ہے اس کے کوئی ادارہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ہاری ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ اس چیز کو اکلیفائی کیا گئے کہ یہ بات آپ نے غلط کی ہے پس اتنی سی جو آپ پر ارگومنٹ ہوتی اتنی ہونی چاہیے آئین کے دارے میں ہوتی ہے تاکہ یہ کتل ہوگا ہے جو ہے یہ بہت زیادہ آپ میں کسی جگہ پہ بھی سیول آئیت جو سیسائیٹی دارے میں پسانی کریں اس پہ جو ہمیشہ بتنامی آتی ہے بہتر ہی ہوتا ہے کہ جو بھی ہیں آپ لوگ اعترام کریں دوسرے کا رائے کا اور آئین کے اطافت لوگاں ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے جو بھی ہم کے بچوں کے ساتھ جس میں بھی مارا ہے سوچنا چاہیے کہ ہم کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے ہی ساتھ سے مہت بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اور ایک میں ضروری بات بتا دوں کہ ہمارے جو جنللس دوست ہیں ڈیویڈ سالک صاحب جو کہ پیس جرنی ٹی وی کے سی او ہیں پروڈیوسر ہیں انہوں نے خاص افسوس اور دکھ کا اظہار کیا اور انہوں نے مجھے ٹیکس میسیج بھیجا ہے عرش شریف کبلی ہے اور ان کے فادر جو جیہ سالک ہے انہوں نے مجھے پاکستان سے کال کیا ہے جو بڑے مشہور پارلیمنٹیرین ہیں اور انہوں نے وہاں سے مجھے آڈیو میسیج بھیجا ہے اور جس میں انہوں نے بہت اپنا دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے ہمارے دوست عرشت شریف کے بارے میں تو شکریہ جیہ سالک صاحب اور ڈیویڈ سالک صاحب اور اس کے علاوہ کچھ جنللس نے جو بھی مجھے میسیج بھیجی ہیں کنڈولنسز کے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پوری سپورٹ کریں گے جو آج ہم نے علانات کی ہیں ان کے لیے اب میں پاکستانی امریکانی ملٹی میڈیا جنللسٹ ڈاکٹر کاشو شیل صاحب سے ریکیس کرتا ہوں کہ وہ صاحب کی عرش شریف پاکستانی صحافت اور صاحبوں سے خلاف ہونے والے جرائم تشدد اور حکوم کی فوجی اور پولیس کی بدماشی یا ریاستی دشتگردی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں جنرلسٹس پریس کلاب اور ہمارے سینکر جنرلسٹس کو شدید صدمہ ہے انتہائی مہ بیوت، اماندہ، مہنتی اور دلیر صحافی عرش شریف کا قطل دنیا سحافت اور پاکستان کا بہت بڑا نقصاد ہے عرش شریف نے اپنا سب کچھ قلبان کر دیا مگر اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں تھے ظلم اور ظالموں کے سامنے جھکے نہیں پاکستان میں کچھ جنرلسٹس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام پوشن کیا جن میں عرش شریف قابل ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا غطبہ پاتھا پاکستان میں بنائے گئے کسی بھی کمیشن کی کریڈیبلیٹی یا انویسٹیگیشن انتہائی ویک ہوگی صرف اقوام متحدہ کو اپنا کمیشن بنانا چاہیے جو کہ شفاف انویسٹیگیشن کنیشن 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 کن تاکہ آرش شریف اس کی فیملی ریلیٹیوز فرنڈز کلیگز اور سب پاکستانیوں کو انصاف مل سکیں مردر سیکھیں ابھی تک روچے نہیں ہیں آب آز بیتی ہے educate ورمہ بلند ہوتی رہی گیاں وار حونی چھئے تاکہ حقائق کے hedge forward آنے چاہیے ہمیں دونوں پہلو کو دیکھنا ہوگا آج اگر افسوس кино کی بات یہ ہے ان کے شہادت ہوتی ہے ڈی جی ای ایس آئی پٹی پک رو پہلے دفعہ آنا پڑھنا کرنا است ن вс wise کس ہماری اگڑھی لازم منظوم ہیں اور پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے تمام جتم چیزیں اس کے ساتھ ہی منصوب ہیں ان سب چیزوں کے پہلوں میں رکھتے ہوئے اگر ہم اس کی کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کو رکھیں اور اس پر تمام لوگ اپنے شامل ہوں اس کے اندر اور پھر ہی کوئی ہم اس میں اس چیز میں پر پہل سکتے ہیں ورنہ اگر ہم دیکھتے ہیں کائرزم کے ایمبلنس آنے کے دیر سے آنے کے واقعات سے لے کر لیاحت علی خان کے شہید ہونے سے لے کر سلفرکانی بھٹو کی باسی سے لے کر بنظیر بھٹو کی شہادت سے لے کر نہ جانے کتنے واقعات ہیں ہم اسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی اس کو بھی سراغ نہیں مل پا رہا ہوں آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت نہ صرف امریکہ میں یورپ میں اور خاص کر جو پاکستان میں کل جو ان کی تدفیر ہوئی ہے جو جنازہ ہوا ہے دیکھیں اس میں لاکھوں دنیا تھی اور اس کے بعد پورے پاکستان میں کروڑوں عوام جو تھی کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے سمارٹ فون کا دور ہے گھر گھر میں ٹی وی ہے پوری دنیا میں ان کے لیے دعائیں کی گئی ہیں اور پاکستان کے اس وقت یعنی وہ تمام جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ فکر مند بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک روایات چلی گئی ہے نا پاکستان کے اندر اس وقت کہ جو بھی آواز اٹھائے حق سچ کی اس کو پکڑ لیا جائے اس کو ٹارچر کیا جائے اس کو یعنی ہمیلیٹ کیا جائے اور پھر قتل کر دیا جائے یہ دنیا کے کسی موظم معاشرے میں بالکل نہیں ہوتا اور خاص کر یعنی اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ایک ایمج تھا کہ نیوکلی رام کنٹری ہے پاکستان کی عوام جو ہے جہاں بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں پاکستان کی عوام جاتی ہے وہ اپنے ایک مقام بناتی ہے اور چیز کے اندر خاص کر پھر جب وہ یہاں سے ہم لوگ یا غیر ملکی جب دوسرے لوگ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت کیا کر رہی ہے دیکھیں اس وقت حیز ایک گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک سمبل ہوتی ہے کسی ملک کا کسی جو ہے نا اسٹیٹ کا تو اس وقت ہم سب بہت دکھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ جو آج کی یہ جو نشستہ ماری تھی یہاں پر آہ ان کے لیے ان کے حساب سواب کے لیے ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور ڈاکٹر سید عدیب علیوی صاحب نے بہت اچھے جو اعلانات کی ہیں اور جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ ڈاکٹر جو ہم عرشد شریف صاحب کے ساتھ کریں گے ان کے لیے کیا جائے گا اور میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے درود شریف الحمد شریف اور تین بار پھر شریف پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں دعا دعا سے پہلے میں چند کلمات اختتام کے بولنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن کو جو پاکستان میں بنایا ہے پاکستانی وزیراعظم شہواز شریف نے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں انکواری کمیٹی ٹو یا تھری میمبر کی جو پاکستانی انٹیرمیسٹر رانہ صلی اللہ خان نے بنائی ہے ٹوٹلی ہمیں ان پر فید نہیں ہے ہم کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قاتلوں کو جو ہے تحقیقات کرنے کی کوئی کمیشن یا کمیٹی بغیرہ یا برانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی لیے ہم نے انڈیپینڈنٹ جنلیس کمیشن قائم کر دی ہے اور عرشد شریف فاؤنڈیشن کام کر دی ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے عزیز ساتھی دوست اور بھائی جناب محمد عرشد شریف صاحب کا جو انویسٹیگیٹیو جنلیزم کا جو مشن تھا اس کو میں خود جنلیس سیر عدیب جاری رکھوں گا اور میرے جیسے جتنے بھی پاکستان میں در امریکہ میں جو پوری دنیا میں جو ازاد انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں عدیب ہیں شاعر ہیں رائٹرز ہیں سوچل میڈیا میں پہ جو لکھتے ہیں ٹوٹر پہ فیس بک پہ وہ جاری رکھیں گے اور قاتلوں کو میں میسج دیتا ہوں کہ آپ کو انصاف ہم انصاف کریں گے آپ کے ساتھ عدالتیں آپ کے ساتھ انصاف کریں گی آپ کو گرفتار کروایا جائے گا اور آپ کو جو اینا قانون کے مطابق جو بھی اس میں جو ڈیٹر پینلٹی ہے یا فانسی ہے جو بھی قانون ہے قتل کرنے کا ایک انسان کو ایک صحافی کو وہ اس کے مطابق آپ کو سزا ضرور دلوانے کے لیے ہم دن رات کو کوشی کریں گی اور ہمارا پریس میڈیا گروپ اس میں لیڈ لے گا انشاءاللہ جدًا بپنے یاد دعا کریں گے جو بھک بہم pباشر موسیقی